بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سابق وزیراعظم کے بعد اب باری ہے سابق گورنر کی آپ جانتے ہیں کہ سابق وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی نے میاں نباس شریف صاحب کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہوا ہے اور اب اس کے بعد سابق گورنر سندھ محمد زبیر وہ بھی اب شاہد خاقہ نباسی کے پیچھے پیچھے چل پڑے ہیں خود انہوں نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ جو سٹیٹس شاہد خاقہ نباسی کا ہے وہی میرا ہے وہ نون لگ پر تنقید کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میری وجہ سے ساری ڈیل ہوئی پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہے اس کا جواب تو دینا پڑے گا یہ باتیں زبیر عمر نے این اس وقت شروع کرتی ہیں جب الیکشنز کی بات ہو رہی ہے پہلے ہی میرا نباسی بہت مشکل میں ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ کس طرح سے ساری سہولت کاری کے باوجود مسلمی نون کے لیے جس طرح آپ نے دیکھا کاغذات نامزدگی کے حوالے سے سکوٹنی کے حوالے سے سارا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ان کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے سارا میدان خالی کروایا جا رہا ہے لیکن بات نہیں بن رہی کیونکہ لوگ کس طرف کھڑے ہیں لگتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے اب چاہے شاہد خاقہ نباسی ہیں چاہے محمد زبیر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب آپ جس طرح سے آنا چاہ رہے ہیں میاں نباسیو صاحب اب وہ بحول نہیں رہا اب لوگ آپ کو اس طرح سے نہیں مانیں گے آپ کو اس طرح سے جس طرح مسلط کیا جا رہا ہے اس طرح اب آپ اقتدار لے کر نہیں چل پائیں گے تو اب جناب لوگ آپ دیکھیں کہ چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک اور خبر جو آئی ہے وہ ہے کہ جناب تحریک انصاف میں شمولیت تیز ہو رہی ہے اندازہ لگائیں آپ میں چند خبریں آپ کے ساندھے رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو محول کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں پہلے تو جناب یہ دیکھئے کہ پیپلز پارٹی کے سواد سے سابق امیدوار ڈاکٹر امجد پی ٹی آئے میں شامل ہو گئے اب ان کے ساتھ بہت سے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ جناب محول کیا ہے تحریک انصاف تو ہو ہی نہیں سکتی بلہ نشان نہیں ہوگا یہ لوگ غائب کیے جا رہے ہیں ان کے تجویز کندہ تائید کندہ نہیں ہے ان کے نوے فیصد سے زیادہ بلکہ ننانوے فیصد لوگوں کے قاغذات نامزدگی ہی ریجیکٹ ہو گئے ہیں ان کو آگے کوئی راستہ نہیں جائے گا فیصلہ ہو چکا ہے تو یہ سیاستدان جو باقی پارٹیز میں رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ جناب پاکستان میں سیاست کیسے ہوتی ہے جب کسی پر وہ لائن لگا دی جائے کروس لگا دی جائے وہ نہیں آ سکتا یہ پھر کیوں آ رہے ہیں بڑا سوال ہے کیا ان کو بھی نظر آ رہا ہے اب محول بدل گیا ہے وہ وقت نہیں رہا اب لوگ جس طرح سے فیصلہ کریں گے یا اتنا فرق پڑ چکا ہے اتنا گیپ ہو گیا ہے کہ آپ دھاندلا کر کے بھی بات نہیں بنا سکیں گے اس لیے اب یہ جو پارٹیز جن کی بات ہو چکی ہے نظر آ رہا ہے ان سب نے آگے کٹھے ہونے آپ کسی سے پوچھنے شہباز شیف کہہ چکے ہیں کہ اگلے پانچ سال مائنس طریقے انصاف ہم حکومت بنانا چاہتے ہیں سارے کٹھے وہی پی ڈی ایم کا جو حال تھا اسی طرح کا سارا معاملہ ہم نے چلانا ہے مگر آپ دیکھیں وہ کیا محول تھا کیا معاملہ تھا کہ اب حال یہ ہے کہ جناب سابق گورنر سندھ جو ترجمان تھے مریم نواز صاحبہ کے نواز شریف کے اور خود کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے چاہے فیض امید ہے خاص طرح پر جنرل باجوا ان سے سارے معاملہ تیہ کروانے میں میں نے بڑا اہم کرداردہ کیا کیونکہ جو میں گورنر سندھ تھا تب سے ہی میرے بڑے اچھے تعلقات بن گئے تھے سابق آرمی شیف جنرل قبر رجید باجوا سے تو اس وقت میں نے فیض امید صبیر باجوا سے خاص طور پر نے کہا جی بڑا میں نے کروایا ان کے لئے راستے بنوائے تو اب جناب دیکھئے وہی زبیر عمر کہہ رہے ہیں سولہ ماہ میں جو مہنگائی دیکھی وہ تاریخ میں نہیں دیکھی عمران خان تیرہ فیصد پر مہنگائی چھوڑ کر گئے پینتیس فیصد تک پہنچانے کی وضاحت دینا ہوگی محمد زبیر اب یہ ایک تسلسل نظر آ رہا ہے یہ اچانک انہوں نے بیان نہیں دیا ابھی حالی میں انہوں کا اس حاگڈار کے حوالے سے بیان آیا کہ جی آخری برائل میں تھی پرائیوٹائزیشن تو انہوں نے روک دیا اس حاگڈار نے اور انہوں نے تنقید شنو کر دی اس حاگڈار پر اب اس سے پہلے مفتاہ اسمائل صاحب یہ کام کر چکے ہیں شاید خاقہ نباسی یہ کر چکے ہیں تو اب یہ ایسے لگ رہا ہے کہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں ان سے سمیٹنا مشکل ہوا ہے ابھی تک یہ ٹکٹس اناؤنس نہیں کر سکے ابھی تو لہور میں بڑا جھگڑا پڑا ہوا ہے فیصل آباد میں پڑا ہوا ہے وہ ان سے سمجھ لینی رہا اور ایسے سے لوگ آزاد امیدوار لڑیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں نونلی کی طرف سے کہ ان کے ووٹ جو ہیں اتنے ٹوٹیں گے ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اوپر سے آئی پی پی کا معاملہ ہے وہ بھی الگ جا رہی ہے اب آئی پی پی دیکھئے ان کے جو رہنما ہے علیم خان صاحب ان کا چینل سما اس پر اگر سروی چل رہا ہے اس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ کوئی تحریک انصاف ختم نہیں ہوئی کچھ آگے ہی نظر آ رہی ہے نونلیگ سے ان کے اپنے سرویز میں اب آپ انداز لگائے نا کیا صورتحال بند رہی ہے اچھا اس کے ساتھ اتشام علی عباسی بڑے زبردہ صافی ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے آ کر جو سٹیٹمنٹ دی تھی اس کے بعد جناب صافیوں سے ملنا ہی جناب ختم کر دیا تھا عمران خان کا جیل کے اندر بھی کہ وہ رپورٹ نہ کر سکے جب نے کہا تھا جی اس کو کوئی بالکل فکر نہیں عمران خان فٹ ہے تو اتشام علی عباسی کہتے ہیں جی ذرائے بتا رہے ہیں جیل میں موجود شخص نے فیصلہ کیا ہے وہ پارٹی ٹکٹ خود تقسیم کرے گا تمام امیدواروں کے انٹرویوز بھی خود لے گا اب امیدوار تو جیل جا نہیں سکتے مطلب عمران خان بہار آ رہا ہے پھر میاں صاحب کی طبیت خراب ہونے والی ہے چیک کر لیں واپسی کی ٹکٹ بھی کروا دی گئی ہے یہ ذرا دیکھ لیں یہ جناب اتشام علی باسی کہہ رہے ہیں اچھا پھر یہ بھی بڑا وائرل ہو رہا ہے جی صدیق جان نے کہا ہے کہ عمران خان دو تین مہینے آگے کی پلاننگ کر کے چلتا ہے وہ مائنڈ گیم کا بڑا کھلاڑی ہے صدیق جان نے کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان پلاننگ ایسے کرتا ہے کہ مثلا اچھا انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے بلے کا نشان واپس لینا ہے سمجھو لے لیا انہوں نے ہمارے پاس بلے کا نشان نہیں اب بتاؤ کیا کرنا ہے تو وہ سٹریٹیجی اس طرح سے بناتے ہیں ظاہر ہے مشاورت کرتے ہیں بکیلوں سے دیگر سیاستداروں سے جن سے بھی مل سکے لیکن سوچتے ہیں کہ اچھا آگے کی پلاننگ کریں کیا ہوگا آگے یہ کیا حربہ ازما سکتے ہیں ہمارے خلاف چلو سمجھو یہ کر دی یہ کر دیا بلے کا نشان بھی نہیں ہے اب ہم نے کیسے جانا الیکشن میں اس لیے بار بار یہ کہہ رہے ہیں ہم کسی صورت الیکشن کا بائیک آٹ نہیں کریں گے جو مرضی کر لیں اب تک ہوتے تو بڑی بڑی پارٹیز بھاگ چکی ہوتی کہ جناب یہ تو الیکشن ہی نہیں ہو رہے جب سارے لوگ کہہ رہے ہیں دانشور صحافی میڈیا میں لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی الیکشن نہیں ہے یہ کوئی الیکشن نہیں ہو رہا یہ تو ایک جبر ہو رہا ہے یہ ایک فراڈ ہو رہا ہے تو پھر بھی جناب عمران خن کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیونکہ سارے سسٹم کے بارے میں وہ سب کو بتا رہے ہیں کہ یہاں چل کر رہا ہے اتشام علی باسی لکھتے ہیں جی گزرا سال تحریک انصاف کے لیے تکلیف دے تھا پی ڈی ایم والے خوشیاں مناتے رہے نیا سال پی ٹی آئے کا ہوگا رونے کی باری کس کی ہے پھر سکرین شاٹ لے لیں عمران خان آ رہا ہے اچھا میں یہ دیکھ رہا تھا تجزیہ کرنے سے پوچھا جا رہا ہے دوہزار تئیس کا سال کس کا رہا چونکہ یہ بات بڑی ہو رہی ہے کہ نیا سال شروع رہا ہے دوہزار تئیس سال کا آخری دن گزر گیا تو اب کیا تھا دوہزار تئیس کس سیاستدان کے نام رہا تو آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ لوگیں کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے نام رہا کیونکہ ساری سیاست عمران خان کے اردگرد گھومتی رہی دوہزار تئیس میں تو اب اس لیے وہ کہہ رہے ہیں یہ تو زیر اتاب رہ کے اس کے اردگرد سیاست گھومتی رہی ہے تو آگے کیا ہوگا اچھا پھر جناب اس کے ساتھ یہ بات آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے درمیان کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں ان کی اپنی لڑائیاں کیا ہونی ہیں آگے جال کے کہ ابھی سے انہوں نے کیا باتیں کر رہی ہیں کہ آصف علی زرداری کو جب لیاقت پلوج جو جماعت اسلامی کی رہنم ہے انہوں نے کہا نا کہ صدر زرداری صاحب بات سنے تو پھر زرداری نے جواب دیا مجھے انچی آواز میں صدر نہ کہو کہیں مولانا نہ سن لیں زرداری کا لیاقت پلوج سے مقالمہ ان کے اپنا یعنی صرف اقتدار کی ان کے لیے حوص اور جنگ چل رہی ہے اچھا اس کے ساتھ جناب جس طرح سے اب یہ زبیر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ دیکھئے میں نے اس کو ایکس پر پوسٹ بھی کیا ہے دوزار اٹھارہ میں پریس کانفرنس کے بدلے بڑے عہدے کی پیشکش ہوئی میری بیوی نے کہا نواز شریف کا ساتھ چھوڑا تو طلاق لے لوں گی جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے نواز شریف اور مریم کو سپیس دلوائی اب دونوں مجھ سے نراز ہیں انہیں جی محمد عبیر شکوا کر رہے ہیں کہ دونوں مجھ سے نراز ہیں سپیس میں نے دلوائی دیکھیں ان کا کیا حال ہے محمد عبیر یہ نوجوان صافی ہیں بڑے زبردرس جنرلسٹ ہیں جی یہ نیو ساری نیوز ون میں اس وقت کام کر رہے ہیں ایکسپریس نیوز میں بھی رہے ہیں وقت ٹی وی میں بھی کر چکے ہیں اب یہ لکھ رہے ہیں کل میں نے اپنے جنرلزم کریئر میں پہلا روڈ شو ریکارڈ کروایا این نے 127 لاہور کا حلقہ میڈل اور میڈل کلاس پر مشتمل ہے نوم لیگ گزشتہ 30 سال سے یہ حلقہ جیت رہی ہے مشرف دور میں نصیر بھٹا یہاں سے جیتے ہم گرین ٹاؤن کالج روڈ موچی پورا اکبر چوک گئے 55 سے 60 فیصد لوگوں کا ووٹ قیدی کے نام تھا پروگرام دو روز بعد آن ائر ہوگا آئی پی پی کا نام لیوا کوئی نہیں تھا پیبلز پارٹی اور تحریک لبے کو ایک ایک ووٹ ملا یہ صرف ایک صافی کی نہیں بات میں آپ کو اور بھی کوٹ کر دیتا ہوں نگران وزیلالہ پنجاب موسیل نقوی کے چینلل سٹی نیوز نیٹورک کے مطابق لاہور کے حلقہ 127 این 127 میں پی ٹی آئے آگے ہے یہ بھی جنابی سٹی وٹ ٹو کا کہہ رہے ہیں کہ 18000 لوگوں سے ان کے انہوں نے سروی کروایا ہے ساکر بشیر صاحب لکھتے ہیں یہ جو توشہ خانہ کا سارا معاملہ ہے یہ کیس کہ جی اس کی وجہ سے امران خان کے کازات نمزد کی ریچٹ کیے گئے ہیں تو اس پر کہتے ہیں جی ویسے اسلامباد کے جج کا نام ہمیشہ یاد رکھے گا فیصلے کے خلاف اپیل جس دن بھی کھلی وہ فیصلہ ناکارہ لکھا جائے گا کہ اس کی وجہ سے اگر امران خان کو روکا وہ فیصلہ ہی فارے جائے کچھ دوست سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے امران خان ڈیل کرنے والوں میں سے ہوتا پہلے دن باہر ہوتا یہاں کیسز بنانے والے ڈرانے دھمکانے والے تھک گئے ہیں امران خان کو توڑ نہ سکے اور اب مزید کچھ کر نہیں سکتے اسی لیے یہ قصہ اب بند ہو رہا ہے اب نورین کو لانچ کرنے والوں کا رونے کا وقت ہے زبین عمر سولہ مہینے جو مہنگائی تھی وہ تاریخ میں نہیں دیکھی امران خان تیرہ فیصد پر مہنگائی چھوڑ کر گئے پینتیس فیصد تک پہنچانے کی وضاحت دینا ہوگی یعنی ہم سے تین گناہ سے زیادہ ہم نے مہنگائی کر دی جی اب تو بیالیس فیصد تو چل رہی ہے پھر کہتے ہیں زبیر صاحب میرا خیال ہے میں نون لیگ میں ہوں جس طرح شاہد خاکان ہے ویسے ہی ہوں یہ زبیر عمر کا بیان آگیا ہے جس طرح شاہد خاکان ہے ویسے ہی ہوں علی ممتاز صافی ہیں جی اور یہ بھی نیوز ون سے ہیں یہ لکھتے ہیں لاہور کے حلقہ N130 جو کہ پی ایم اے نون کا ہمیشہ سے گڑ رہا ہے وہ اب بھی میانواز شریف کے اسی حلقے سے کاغذات نامزد کی جمع ہوئے ہیں اس حلقے میں آج میں نے جا کر نبے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے یہ سروے چند دن میں نشر بھی ہوگا اس سروے میں جس نے جو کہا وہ بغیر ایڈٹ کے انشاءاللہ چلے گا بغیر ایڈٹ کے ہوئے کوئی ایڈٹنگ نہیں نتائج کچھ یوں رہے جی ایو آئی فے دو پی 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 یعنی پیپلز پارٹی تین ٹی ایل پی بارہ پی ایم ایل این اکیس پی ٹی آئے اکتالیس نون لیگ سے دگنی کسی کو نہیں یعنی کسی کو ووٹ نہیں دیں گے گیارہ پی ٹی آئی بھارے کسیدیت سے کامیاب لہٰذا کاغذات مسترد کرنا ہی بنتا تھا یہ بھی علی منتاز نے لکھا یہ تو پھر بنتا تھا اچھا یہ دیکھیں اب جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر یہ حالات ہوں گے ابھی لطیف خوصہ صاحب آئے ہی ہیں تحریکہ انصاف میں تو ہوا ہی ہے کہ ان کے بیٹے خرم لطیف خوصہ کو مزنگ پولیس نے گرفتار کر لیا یہ جناب دہشت گردی کا پرچہ دیا ہے ان پر پتہ نہیں پولیس کے کپڑے پھار دیئے ان سے ڈاکا بھی ڈالا ہے بڑا کچھ ڈال گیا ان کے اوپر ابھی لطیف خوصہ صاحب کی جو بہو ہیں اور خرم لطیف کی اہلیہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا ابھی کچھ دن پہلے آپ اندازہ لگائیے اب جناب یہ بھی ہو گیا اچھا خالد جمیل صاحب پروگرام بھی کرتے ہیں اے بی این نیوز کے اسلام آباد میں بیورو چیف ہیں یہ بڑی زبردست ٹویٹس کرتے ہیں ایک سا اپر پوست کرتے ہیں کہتے ہیں جی تمام تر ننگی جاریت کا مقصد عوام کو اشتیال دلانا اور نایوسی پھیلانا ہے جبکہ عوام کا اٹھل فیصلہ ہے مجتہل ہوں گے اور نہ ووٹ سے بھاگیں گے عوام کا یہی اٹھل فیصلہ کسی کے حلق میں اٹک گیا ہے سنا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ جناب کا احساس شکست مزید پختہ اور سیاسی سانسوں کی دور ڈھیلی ہو رہی ہے اور بھی اس طرح کہ انہوں نے بڑی زبردست باتیں کہیں اچھا جی نون لیگ اور ایمکیم میں مذاکرات این نے دو سو بیالیس پر ڈیڈ لوگ برقرار یعنی یہ تو ایک سیٹ پر ان کے اڈیسمنٹ نہیں ہو رہی ابھی آئی پی پی سے کیا خاک ہوگا یہ تو ایمکیم سے نہیں بات بند رہی آگے بھی قاف لیگ سے دیکھئے کیا کچھ ہونا ہے اور آگے آگے پتہ نہیں کیا بات بنے گی اوپر سے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو حالات پیدا کر دے گئے ہیں یہ جو اس طرح زبیر عمر صاحب خود کہہ رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں ساری بزنس کمیونٹی کو ڈان نے پورا اس پر انیلیسز چھاپا ہے کہ یہ مبارک زیب خان صاحب نے انیلیسز ایکنومک ووز ڈرائیوینگ گلوبل فرمز ایکزیڈس پاکستان سے جو بڑی بڑی دنیا کی کمپنیز ہیں وہ چھوڑ چھوڑ کر جا رہی ہیں جا رہی ہیں جا رہی ہیں مسلسل جا رہی ہیں اور یہ رکھتا ہوا نظر نہیں آرہا اتنی عجیب صورتحال ہے کہ وہ کوئی آنے والے دنوں میں ایک اکانومی میں بہتری دیکھنی رہی اور یہاں ہمیں ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کا اتنا شوق ہو چکا ہے کہ وہی شوقت نہیں ہو رہا کہ ہر صورت جناب یہ شوق پورا کرنا ہے کہ کسی طرح جناب تحریک انصاف نہ آجائے ملک جو ہو جائے ہو جائے صرف ان لڑائیوں میں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صرف اور صرف سیاست ہو رہی ہے کہ جی کس طرح سے اور توڑنے کی سیاست ہو رہی ہے کہ جی تحریک انصاف نہ آجائے تحریک انصاف نہ آجائے اچھا مقالف جماعت کے اسی فیصد قیادت کے کاغذات نامزدگی یہ بھی خالد جمیل صاحب نے یہ لکھا ہے پھر نون لکھے ایک اور شیر کی بات سن لیجئے نواز شیف میدان میں شکست دینے کے لیے امران خان اور اس کی پارٹی کی فوری رہائی کا مطالبہ کریں مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے اتندار تو چھوڑیں مسلمی سامنے کھڑی ہوئی نظر نہیں آتی جعوید آشمی لیں جی صرف زبیر امران دی جعوید آشمی بھی اس وقت میدان میں اور کہنے جی یہی خالد جمیل صاحب نے بھی لکھا ہے یہ قومی و سیاسی محول دیکھیں تو لگتا ہے کہ انتخابی نشان بلہ کچھ آئینی و ریاستی اداروں کے لیے ڈرانہ خواب جبکہ سیاسی جماعتوں کے لیے دھوبی پٹکا بن چکا ہے یہ بجائے کہ صرف بلہ ہی نہیں بلے والوں سے ہر آئینی و قانونی حق چھیننے کے لیے ہر طرف دوڑیں لگی ہوئی ہیں یہ لے جی تو اب یہ اس وقت صورتحال ہے اور آپ سوچئے کہ ابھی تو ان کے لیے میدان خالی کیا جارہا ہے اور یہ حالات ہیں تو یہ میدان لگ گیا اگر تو پھر کیا صورتحال ہوگی جو احتشام علی باسی کہہ رہے ہیں جی عمران خان باہر آ سکتے ہیں تو وہ صورتحال بن گئی تو پھر کیا حالات ہوں گے آپ اندازہ لگائیے اللہ حافظ